حضرات میں ترجمان آل انڈیا شیعہ پرسنل لابوٹ فقر ملت آل جنام مولانا ڈاکٹر یاسو عباس صاحب قبلہ سے بسط عدب اترام گزارش کر رہا ہوں کی وہائیں اور چند کلمات پیش کریں استقبال نارے دروس سے کریں اللہم سولے علام اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی السیدنا والشفینا ونبینا ومولانا بالقاسم محمد وعالی تیبین تاہرین الماسومین المظلومین ولانت اللہ علی آدائهم وقتلتهم وغاسب حقوقهم ومنکر فضائل مجمعین من یومنا حاضر الى یوم الدین اما بعد و فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمت وزت منی صلوات بھی دیں جناب سطر محترم آلی جناب مولانا سید سائم میندی صاحب قبلہ آلِ غفران ماب جناب مجاہد حسین نقوی صاحب جناب مولانا تحقیق صاحب جناب مولانا محمد رضا صاحب زہد پوری جناب مولانا کمائل عباس صاحب جناب مولانا ابن عباس صاحب جناب رضا مورانوی صاحب جناب عمران رضی صاحب اور تمام حضرات سب سے پہلے میں مبارک بات دیتا ہوں جناب مجاہد حسین نقوی صاحب کو کہ انہوں نے جنت البقی کی تعمیر کا یہ بیڑا اٹھایا اور یہ قدم اٹھایا اس کے لئے یہ قابل مبارک بات ہے جیسے مولانا نے ابھی فرمایا کہ اس سے بڑھ کے احتجاج کیا ہوگا تم گراتے رہو ہم بناتے رہیں عزیزان محترم بہت طولانی گفتگو نہیں کرنا ہے سرکار صدر محترم کو بھی ابھی آپ کو سمات فرمانا ہے اور ابھی سنگ بنیاد کا سلسلہ بھی ہے اور جنت البقی کے مسئلے میں دیکھئے شہزادی کا مسئلہ ہے جب تک کہ ادھر سے گرین سگنل نہیں ہوتا کوئی آ بھی نہیں سکتا جب تک کہ ادھر سے گرین سگنل نہیں ہوتا کیونکہ یہاں ہی سارے آیے تثیر ہے ہی سارے آیے تثیر ہے نجاست آنے سکتی تہارت جانے سکتی ہی سارے آیے تثیر ہے نجاست آنے سکتی تہارت جانے سکتی آیے تثیر پہرہ دے رہی ہے کیسے کوئی دربان کھڑا ہوا ہو کہ دیکھ دیکھ کے بھیج رہا ہو ایسے دروازے پر آیے تثیر کھڑی ہوئی ہے عزیزان مہترم جنت البقی کی تعمیر مجاہد بھائی نے یہ بیڑا اٹھایا اور اللہ نے ان کے دل میں ڈالا جب میرے پاس آئے لکھنوں میں میرے غریب خانے پر اور تاریخ کا مسئلہ ہوا تو جو تاریخ یہ سوچ کے آئے تھے اٹھارویں ذلہج تو میں نے کہا کہ بھائی آپ پروگرام کر لیجئے میں اس دن حاضر نہیں رہوں گا کیونکہ میں اٹھارویں ذلہج کو میرا پروگرام ہے لندن میں مجھے لندن میں شب غدیر اور روز عید غدیر دو تقریریں کرنا ہے کل میں لندن جا رہا ہوں تو کہنے لگے نہیں میں کرنا چاہتا ہوں اور آپ ضرور رہیے آپ جنت البقی کے لئے احتجاج کرتے ہیں کوئی رہے نہ رہے آپ ضرور رہیے میں نے لاکھ کوشش کی ہم نے کہا کہ آپ علماء بارہ بنکی ہیں سیدوارے کو علماء ہیں اور دوسرے بدر علماء لکھ رہوں کے آپ ان کو بلائیے تو کہنے نہیں آپ رہیے تو میں نے کہا کہ بھائی پھر کلنڈر لائیا گیا کلنڈر دیکھا گیا تو آج کی یہ انگریزی چھے تاریخ جو نکلی کیونکہ کل صبح مجھے چار بجے ملک چھول دینا ہے تو یہ تاریخ نکلی کہ اب جو آج کی تاریخ تیہ ہوئی آج ہی کی وہ تاریخ ہے کہ رسول اللہ نے جناب فاطمہ زہرہ کو فدق دیا تھا آج ہی کے دن رسول اللہ نے جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کو فدق دیا تھا لہٰذا ہم نے کہا یہ اس سے بڑھ کے کوئی تاریخ نہیں ہوگی جنت البقی کی سنگ بنیاد رکھنے کی اور عزیزان محترم تھوڑی دیر میں دو چار منٹ بس جنت البقی کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا جو حضرات ہوا ہیں جنت البقی میں وہ جانتے ہیں کہ وہاں کیا عالم ہے میں پرائم منسٹر حج گودویل ڈیلیگیشن کا ممبر تھا میں خود اور جو گورمنٹ کی طرف سے پاسپورٹ ملتا ہے ریڈ والا اس پاسپورٹ کو میرے ہاتھ میں تھا جب میں جنت البقی کی ظاہرت کرنے کے لئے دیا ہوں ڈپلومیٹک پاسپورٹ اس کو میں جیب میں رکھے رہا چاہتا تھا اپنی جب ہم لوگ جنت البقی میں داخل ہوئے یقین مانی آپ جناب زہرہ کی قبر پر کھڑا نہیں ہونے دینا چاہتا ہے اگر قبر زہرہ ان سے پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں حرام 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 یہاں سے ہٹو دھکے دے رہے ہیں بھگا رہے ہیں جیسے آپ جنت البقیوں پر داخل ہوئے دینے ہاتھ کو ہمارے چار امہ ہیں معصومہ ہیں بائیں ہاتھ کو مادر حضرت ابو الفضل عباس ہیں شہزادی امو البنی میں عزیزان محترم اللہ نے جس سے کام لینا ہوتا ہے اہل بہت اس کا انتخاب کرتے ہیں مولانا سائم مندی صاحب سے اس ادارت کروانا تھی توڑی دیر پہلے میری ان کی گفتگو ہوئی توڑی دیر پہلے بارہ منکی سے نکلنے کے اس سے پہلے ایک موقع پا تو کوئی مجھے نہیں معلوم تھا مولانا سائم مندی صاحب کو قبلہ کو جانا ہے یا وہاں وہ ہوں گے مگر اچانک پروگرام بنا میں نے قبلہ کو مجاہد بھائی کا فون آیا میں نے قبلہ کو فون کیا تیار ہو گئے کیونکہ ہمارے ہر احتجاج میں مولانا شریک ہوتے رہے اور عزیزان محترم جو احتجاج ہم جنت البقی کے لئے کرتے ہیں یہ پہلے ہم دلی میں سعودی ایم بیسی کے باہر کرتے تھے ہر سال احتجاج کرتے تھے روزے کی تعمیر کے واسطے مگر لکھنوں میں جب آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورٹ کا اجلاس عام ہوا اور وہاں کے اوپر دو لوگوں نے میں نام لے رہا ہوں عبدالرحیم قریشی اور زفر عبدیلانی ان دونوں صاحبان نے پریس کانفرنس کی لکھنوں اور انہیں نے کہا کہ ہم مسجد اقصہ کے لئے ریزولیشن لا رہے ہیں خبل اول کے لئے مسجد اقصہ کے تو کشیہ صحافی بھی بیٹھے تھے انہیں نے کھڑے ہو کے کہا اور جنت البقی کے لئے تو انہیں نے کہا ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا پوری میڈیا کے سامنے مسلم پرسنلہ بورٹ کے ذمہ داروں نے کہا کہ ایسا کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا ہے لہٰذا ہم جنت البقی کے لئے کوئی ریزولیشن نہیں ہوا رہے ہیں اسی وقت ہم نے یہ تائی کیا کہ ہم اس سال لکھنوں میں احتجاج کریں گے جہاں مسلم پرسنلہ بول کا جلسہ ہو رہا ہے اور وہاں احتجاج کریں گے اور ہم نے شہیر اس مارک پر اس وقت احتجاج ہوتا تھا لکھنوں میں ہم نے شہیر اس مارک پر احتجاج کیا اور زبردست طریقے سے ہم نے شہر میں ہولڈنگ بینر پوسٹر اور پورے لکھنوں کو پاٹ دیا جنت البقی سے اگر تو تم چھپانے کی کوشش کر رہے ہو تو تم چھپا نہیں پاؤ گے تم چھپا نہیں پاؤ گے اور الحمدللہ اس سال بھی آٹھویں شہوال کو ہم نے زبردست طریقے سے احتجاج کیا ہائی کولڈ کے پرمیشن ہے ہائی کولڈ کی طرف سے روک لگی ہوئی ہے کہ کوئی احتجاج شہیر اس مارک پر نہیں ہو سکتا ہے کسی قسم کار ہائی کولڈ کی روک کے باوجود الحمدللہ ہر سال جنت البقی کے روزے کی تعمیر کے لیے ہمارا احتجاج ہوتا ہے اور میں نے یہ بات کہی جناب مجاہد نقوی صاحب سے کہ ایسے مبارک روزے کی آشتنگ منیاد آپ رکھوائیے کہ جل سے جل انشاءاللہ جنت البقی کی اصل روزے کی تعمیر ہو جائے اور عزیزان محترم قابل تعریف ہیں یہاں کے متولی جو پردے کے پیچھے سے رہے یہ سارے کام حمل انجام دیتے ہیں ان کا حق تھا جو دوسرے کھائے ہوئے تھے جس طریقے سے فرق کھا لیا گیا اس طریقے سے ان کا بھی حق کھائے ہوئے تھے حق کھانے والوں کو فدق کے لیے احتجاج نہیں کرنا چاہیے اور عزیزان محترم جناب فاطمہ زہرہ السلام اللہ علیہہ بڑی مظلومہ بی بی اور عزیزان محترم سارے روزے توگ دیئے جائیں مٹا دیئے جائیں حل چلوایا گیا کھیتی ہوئی امام حسین علیہ السلام کی قبر کو مٹانے کی کوشش کی گئی کیا ہوا آج کوئی ان ظالموں کا نام لینے والا نہیں ہے حسین حسین آج بھی ہو رہا ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہماری وجہ سے یہ زندہ آئیں نہیں ہماری وجہ سے یہ نہیں ہے بلکہ ان کی وجہ سے ہم آئیں ہماری وجہ سے یہ نہیں ہے ان کی وجہ سے ہم زندہ ہیں آج جو ہماری ایڈنٹیٹی ہے آج جو ہماری شناخت ہے آج جو ہمارا تشکس ہے آج جو ہماری پہچان ہے وہ اہلِ بیت کی وجہ سے عزیزان محترم کوئی زاکر یہ نہ سوچے ہم وہاں نہیں جائیں گے تو پروگرام نہیں ہوگا مجمع یہ نہ سوچے کہ ہم وہاں نہیں جائیں گے تو وہاں کچھ نہیں ہوگا خاک اُلے گی آپ کیا ہیں آپ کی حیثیت کیا ہے ممبر پہ زاکر بدلتے رہتے ہیں فرش پہ مجمع بدلتا رہتا ہے نہیں بدلتا ہے تو نامِ حسین نہیں بدلتا ہے نامِ زہرہ نہیں بدلتا ہے عزیزان محترم جنت البخی اللہ اکبر یہ شرف بارہ بنکی کے مومنین کے لئے نہیں پورے حبدستان کے مومنین کے لئے شرف ہے تم نے ایک روزے کو گرایا ایک مدار کو منظم کیا آج پوری دنیا میں جنت البخی کے لئے احتجاج ہو رہا ہے یہ جنت البخی کی تعمیر نہیں ہے آج یہ سنگ بنیاد نہیں رکھی جائے گی جنت البخی کے روزے کی تعمیر کی سیویل لائن کربلا بارہ بنکی میں بلکہ آج کی تاریخ سے سعودی عرب کے ظلم کی بنیاد اکھلنا شروع ہو جائے گی زندہ بار زندہ بار حدید یم مردہ بار حدید یم مردہ بار تاریخ آج رہے آج فدق کا مسئلہ ہے آج رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو فدق دیا تھا جناب فاطمہ کو بی بی فاطمہ اپنا حق مانگنے کے لیے خود دربار میں آئی تھی بی بی کے گھر کے دو دروازے تھے علماء مجھ سے بہتر جانتے ہیں بہت طولانی گفتگو نہیں کرنا ہے بی بی کے گھر کے دو دروازے تھے ایک مسجد میں کھلتا تھا ایک مدینہ کی گلی میں کھلتا تھا جب فدق غصب کر لیا گیا تو بی بی نہ مولا علی کو نہیں بھیدائی علی آپ جائیے جا کے کہیے دربارے خلافت میں کہ جو فدق میرے بابا مجھے دے گئے تھے وہ میرے فدق کو غصب کر لیا گیا ہے میرے حق کو چین لیا گیا ہے ہمارا جو عامل تھا وہاں اسے ہٹا دیا گیا ہے نہیں بی بی خود کھڑی ہوئی توجہ چاہتا ہوں مدینہ آنے محترم شہزادی خود کھڑی ہوئی اس دروازے سے نہیں نکلی جو مسجد کی طرف کھلتا تھا اس دروازے سے چلی جو مدینہ کی طرف کھلتا تھا مولا علی چلے ان کے پیچھے جناب زہرہ چلی حسن حسین چلے اور ام احمد چلی اتنے لوگ گئے ہیں مولا علی جناب فاطمہ حسنائن اور ام احمد یہ لوگ چلے ہر ایک نے پوچھا بنت رسول کہاں جا رہی ہیں کہا دربار خلافت میں اپنا حق مانگنے جا رہی ہیں دربار خلافت میں کیا مولا علی کو نہیں معلومتا یہ حق نہیں ملے گا مولا علی کو نہیں معلومتا یہ حق نہیں ملے گا جن کی ستلوار ستر نسلیں دیکھتی ہو اس کی نگاہ کیا کچھ نہ دیکھتی ہوگی دربار کا حال سب جانتے تھے کہ جناب فاطمہ کو نہیں معلوم تھا کیا معصوم حسنائن کو نہیں معلوم تھا کہ یہ حق نہیں ملے گا مگر بی بی نے دربار خلافت میں آکے حق مانگ کے یہ بتایا کہ مجھے معلوم ہے میرا حق نہیں ملے گا مگر میں مانگ کے یہ بتا رہی ہے کہ حق میرا غزبیت کیے ہوئے ظالم کے چہرے سے نقاب نجھ گئی ظالم کے چہرے سے شہزادی نے نقاب نوچ لی دربار میں نہیں آئیں اگر علی کو بھیجتی تو لوگ کہتے تھے علی تو جاتے ہی تھے تلواریں چلایا کرتے تھے خیبر میں خندق میں بدر میں اوہد میں جمل میں سکین میں نہروان میں کھلے ہو گئے فاطمہ کی طرف سے اور حق مانگنے کے لیے آگئے نہیں خود آئیں اور آکے دعویٰ خود پیش کیا کہ یہ میرا حق ہے میرے بابا مجھے دیکھے گئے دربار نے حق نہیں دیا عزیزان مفترم بی بی سلمان و ابو ذر کو لے آتی میسم مقداد کو لے آتی یہ آپ علی کو کیوں لائیں جب گواہ کی ضرورت تھی فاطمہ سے گواہ مانگے جا رہے ہیں صدیقہ سے گواہ مانگے جا رہے ہیں کہا میں اس کو لے کے آئی جو ایک دفعہ اللہ کی گواہی کے لیے آئے ایک دفعہ رسول کی گواہی کے لیے آئے چاہے کہ دشمن پر چارج وہی لگے عزیزان مفترم بس میں نے گفتگو کو مختصر کیا ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ظلم کے خلاف بولنا ہمیں جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ وسلم اور عزیزان مفترم زمانے نے حق جناب زہرہ کو چھپانے کی اور مٹانے کی کوچھت کی اور یہ کہا کہ رسول اللہ کی ایک بیٹی نہیں بلکہ چار بیٹی یہ تھی بلی زینب تھی اس سے چھوٹی کلسوم تھی اس سے چھوٹی رقیہ تھی اس سے چھوٹی فاطمہ تھی یعنی رسول اللہ کی چار بیٹیا تھی ایک بیٹی نہیں تھی تاکہ جو مرکزیت فاطمہ کو حاصل ہے وہ مرکزیت فاطمہ کو حاصل نہ رہے عزیزان محترم علماء اکرام کا مجمع ہے ماشاء اللہ مومنین جمع بس بات مختصر ہوئی ایک منٹ سے بھی کم جو لوگ کہتے ہیں کہ رسول کی چار تو رسول اللہ کا آخر پچیس برس کے سن میں ہوا اس کو بھی سب مانتے ہیں آخر رسول پچیس سال کے سن میں ہوا کوئی اختلاف نہیں ہے کوئی تعداد نہیں ہے کوئی کانٹو ورسی نہیں ہے رسول اللہ کا آخر پچیس برس کے سن میں ہوا شادی کے پانچ سال تک کوئی تیس برس ہو گئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے اعلان رسالت سے پانچ سال پہلے تین بیٹیوں کو تین کافروں کو بیاد دیا تین بیٹیوں کو تین کافروں کو بیاد دیا یعنی زینب کلسوم رقیہ ان کو تین کافروں کو بیاد دیا اعلان رسالت سے پانچ سال قبل پچیس پانچ سال کے کوئی اولاد نہیں ہوئی تیس سال اعلان رسالت چالیس برس کے سن میں کیا پانچ سال ادھر سے مائنس کیجئے تو کتنے بچے پانچ اب مجھے وہ موجدہ دکھائیے کہ پانچ سال میں تین بیٹیاں پیدا بھی ہوتی ہیں پلتی بھی ہیں بفتی بھی ہیں جوان بھی ہوتی ہیں کافروں کے یہاں بیعہ بھی دی جاتی ہیں عزیزان محترم قابل مبارک باد ہیں امام سجاد ویل فیئر ایسوسیشن کے ذمہ دار کہ جنہیں نے آج اس اہم دن جنت البخی کے روزے کی سنگ بنیاد کا پروگرام رکھا ہے انشاءاللہ جل سے جلد یہ روزہ بن کے تعمیر ہو اور جب ذریع ندب ہو تو ہم سب انشاءاللہ یہاں پھر جمع ہوں اور ایسی مبارک تعمیر ہو رہی ہو انشاءاللہ ایسی مبارک یہ تعمیر ہو رہی ہو کہ جل سے جلد ہم یہ خبر سنیں کہ جنت البقی میں روزے کی تعمیر شروع ہونے جاری ہے عزیزان محترم کہ کل کسی نے سوچا تھا کہ عراق میں صدام کا خاتمہ ہو جائے گا میں خود جب سیریا سے عراق پہنچا صدام کی حکومت تھی نو فلائیزون تھا پورا عراق جہاز نہیں اوپر سے جا سکتے تھے نو فلائیزون تھا ہم لوگ سیریا سے بائیر پہنچے بغداد سیریا نیر نے ہم لوگوں سے دسخط کرائے کہ اگر آپ کا جہاز گرا دیا جائے یا آپ گرا دیا جائیں تو ہماری ائرلائنس کی ذمہ داری نہ ہوگا ہم لوگ بغداد پہنچے کازمین میں جا کے زہرت کی کربلا پہنچے حضرت عباس علیہ السلام کے حرم کی دیواروں کو اوپر صدام کی فوج والے جوتے پہنے ہوئے چل رہے تھے جوتے پہنے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے آج بھی جائیے تو وہاں گولیوں کے نشان نہیں جب باپ قبلہ سے داقل ہوئی ہے حرم امام حسین میں جہاں کو پر حدیث لکھی ہوئی ہے حسین و من نیوانا من الحسین دہنے بائیں جو سونے کے پتھر لگے میں آج بھی انہوں نے گولیوں کے نشانہ ٹائی لیے تاکہ ظالم کا ظلم آشکار ہوتا رہا ہے آج صدام کہاں ہے آج کچھ صدام کا نام لینے والا ہے صدام مٹ گیا حسین حسین آج بھی ہو رہا ہے جس طریقے سے صدام مٹ گیا اور حسین حسین آج بھی ہو رہا ہے انشاءاللہ اسی طریقے سے آل سعود مٹ جائیں گے زہرہ زہرہ پوری دنیا میں ہوتا رہا ہے واقع کرو دوانا والحمدللہ رب العالم